سولویں قومی اسمیلی کا پہلا اجلاس کچھ دیر بعد پارلیمنٹ ہاؤس میں شروع ہوگا اس موقع پر پورے شہر بالخصوص ریڈ زون میں سیکیورٹی ہائی الٹ کر دی گئی ہے صرف دعوت نامہ رکھنے والے افراد کو ہی پارلیمنٹ ہاؤس کی جانب آنے کی اجازت ہے تفسیرات جان لیتے ہیں ڈی چوک پر موجود سما کے نمائندہ خصوصی کمر المنور سے کمر ریڈ زون کی صورتحال کیا ہے اب؟ جی بالکل ریڈ زون میں دفعہ ایک سو چوالیس جو تھا وہ پہلے سے نافل عمل تھا اور اس کے لیے دو ہزار پولیس احلکار جو ہیں وہ تمام داخلی راستوں پر تائنات کیے گئے ہیں خاص طور پر جو سرینہ چوک ہے وہاں پر اور جو نادرہ سے آنے والا راستہ اس کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے میریٹ چوک کا راستہ جو ہے اس کو بھی بند کیا گیا ہے آنے کے لیے صرف اور صرف دو راستے استعمال کیے جا سکتے ہیں ایک مارگلہ روڈ کا راستہ ہے اور دوسرا ڈی چوک کا راستہ ہے تاہم کہا جا رہا ہے کچھ دیر بعد یہ راستہ بند کر دے جائے گا اور جب پارلیمنٹ کا اجلاس شروع ہوگا تو صرف اندر آنے کے لیے ایک ہی راستہ جو ہے وہ استعمال کیا جا سکے گا اور وہ پارلیمنٹ ہاؤس کو جانے والا راستہ جو مارگلہ روڈ پر واقع ہے وہی راستہ استعمال ہوگا اب جو یہاں پر صورتحال ہے تمام دعوت نامے جو دیے گئے تھے ان میں سے مہمانوں کو جاری کیے گئے جو دعوت نامے تھے ان کو منسوخ کر دیا گیا ہے اور اسلام آباد پولیس نے اس حوالے سے باقاعدہ ایک پریس ریلیز جو ہے وہ بھی جاری کیا اور اس پریس ریلیز میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو دعوت نامے ہیں پہلے چیک کر لیں اس کے بعد اندر جانے کی اجازت جو ہے وہ دی جائے گی کیونکہ بہت سارے دعوت نامے جو ہے وہ منسوخ کر دیا گیا ہے لمبی کتارے آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ ہاؤس کو جانے والا راستہ ہے جس پر اب جو یہاں پر پہنچنے والے ایمین ایز ہیں ان کی ایک لمبی کتارے جو ہے وہ لگ چکی ہیں جو واضح طور پر دیکھی جا سکتی ہیں جو مین مرکزی راستہ ہے پارلیمنٹ ہاؤلا وہاں سے لے کر ڈی چوک تک جو ہے یہ تمام ایمین ایز کی گاڑیاں جو ہیں وہ یہاں پر روکی گئی ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ فردن فردن چیک کرنے کے بعد جن کو پاسس جاری ہوئے صرف ان کو اندر جانے کی اجازت جو ہے وہ دی جاری ہے اس کے علاوہ جو ڈی چوک والا راستہ تھا اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کو بھی بند کر دیا گیا ہے کہ یہاں پر بڑی تعداد میں ایمین ایز جو ایلیکٹ ہوئے ان کے ساتھ ان کے مہمان جو تھے وہ آ رہے تھے اسی وجہ سے اندر جانے کی اجازت جو ہے وہ نہیں دی جا رہی تھی دس بجے کا وقت دیا گیا تھا پارلیمنٹ کا یہ اجلاس جو ہے شروع ہونے کے لیے آج کے اجلاس کے لیے سیکیورٹی کے کڑے انتظامات کے گئے ہیں بہت شکریہ نمائندہ خصوصی کمر المنور آپ نے تفصیل اپڈیٹ کیا